اشتركوا في القناة ہمارے اس پروگرام حق کی پکار میں آپ کے اس شرکت پر میں خیر مقدم کرتا ہوں ناظرین اکرام ہمارا جو موضوع ہے اسلام اور آزاد یہ فکر اس موضوع سے متعلق بہت ہی اہم باتیں آپ کے سامنے لائے گئی تھیں ہم نے گزستہ نشست میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنے کی کوشش کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر یہ بات کہی ہے کہ اے اللہ کے رسول آپ کا کام صرف بات کو پہنچانا ہے پوری وضاحت کے ساتھ آپ ان پر داروغہ نہیں ہیں آپ اپنی بات کو زبردستی نہ رکھیں لوگوں کے سامنے رکھیں اور لوگوں کو اللہ نے صلاحہ دی ہے وہ ان کا استعمال کریں وہ جانیں سمجھیں پڑھیں معلوم کریں نہیں مانیں گے نہیں سنیں گے نہیں عمل کریں گے نظرانداز کر دیں گے تو آپ کے تعلق سے کوئی معاملہ نہیں ان کی اللہ تعالیٰ گرفت کرے گا ناظرین اکرام اسلام سے متعلق یہ غلط پہ بھی پہلائی جاتی ہے کہ اسلام خبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھنے کی صلاحیت سننے کی صلاحیت سوچنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی آدمی پابند ہو جائے گا سبحان اللہ اسلامی تعلیمات تو انسان کی فطری صلاحیتوں کے استعمال کا نام ہے قرآن پڑھ کر کے دیکھیں آپ آپ کو کتنے سارے مقامات پر یہ پڑھنے کو ملے گا قرآن آپ سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے ناظرین اکرام کیا مطلب ہے ان آیاتوں کا یہ بات بہت سارے مقامات پر کہی گئی ہے کیا تم غور و فکر سے کام نہیں لیتے کیا تم دیکھتے نہیں کیا تم سنتے نہیں کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے کوئی بات کہی جاتی ہے پھر فوراں رب العالمین کہتا ہے اس میں عقل مندوں کے لئے بڑی نشانی ہے اس میں علم رکھنے والوں کے لئے بڑی نشانی ہے اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لئے بڑی نشانی ہے سبحان اللہ قرآن مجید تو انسان کی صلاحیتوں کی استعمال کی مکمل دعوت دیتا ہے نہ کرنے پر جہنم کی وعید سناتا ہے اگر کوئی ان صلاحیتوں کا استعمال نہیں کرے گا اللہ سبحانہ و تعالی کی تعلیمات پر غور و فکر کرنے کے لئے استعمال نہیں کرے گا پھر تو اس نے گویا کہ اپنے صلاحیتوں کا استعمال ہی نہیں کیا ہے اللہ رب العالمین نے قرآن نے مجید میں فرمایا کہ جن لوگوں کو رب العالمین جہنم میں بھیجے گا ان کی بنیادی وجہی اللہ تعالی نے قرآن میں یہ بتلائی ہیں سورة الاعراف میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبْ لَا اِفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنْ لَا يُغْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْذَانُ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنعَامُ بَلْهُمْ أَوَلْ ہم جہنم کو بہت سارے انسانوں اور جنوں سے بھر دیں گے کیوں گناہ کیا ہے ان کا ان کا گناہ یہی تھا کہ انہوں نے اس زندگی کے اندر آزادانہ طور پر انہوں نے کبھی زندگی نہیں گزاری انہوں نے آزادی کا صحیح معنی مفہوم نہیں سمجھا یہ ان کی بنیادی غلطی تھی جہنم جانے کی بنیادی غلطی اسلام یہ بتاتا ہے کہ انہوں نے آزادی کیا ہے نہیں جانا انہوں نے آزاد رہنا نہیں سیکھا فطرت پر جو رب العالمین نے انہیں پیدا کیا ہے آزادانہ فطری زندگی گزارنے کو انہوں نے غلط سمجھا یہ ان کی بنیادی غلطی تھی انہوں نے رب العالمین کی دی ہوئی جو صلاحیتیں ہیں اس کا فطری استعمال اس کا آزادانہ استعمال انہوں نے نہیں کیا یہی تو ان کا بنیادی جرم تھا اس دور میں ہم سنتے ہیں لوگوں سے کہ اسلام قبول کرنے کا مطلب ایک انسان پر پابندیاں لباس کی پابندی کھانے پینے کی پابندی یہاں وہاں دیکھنے کی پابندی اس طرح اور اس طرح سوچنے کی پابندی کسی سے ملنے کی پابندی کسی کے ساتھ تنہا رہنے کی پابندی اللہ اکبر یہ حقیقت میں یہ نا سمجھی کے دلیل ہے ناظرین اکرام اگر کسی نے اس کو غلط سمجھ لیا ہے کسی نے اس کا غلط معنی لے لیا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی آدمی آئے اور ہمارے گھر میں آئے اور آ کر کہ ہمارا مال چوری کر کے چلے جائے اور ہم اس کی پیٹ تھپ کے اسے شاباشی دیں اسے انام میں کچھ دیں کہ تُو نے ہمارے گھر سے چوری کر کے گیا یہ تیری آزادی ہے میں آزاد ہوں جہاں جا کے چوری کروں میں آزاد ہوں جس کے چاہے گار پر ایک تھپٹ رسید کروں جس کا چاہے مال حاصل کروں جس کے ساتھ چاہے جیسے چاہے میں زبان استعمال کروں جیسے چاہوں میں جو کچھ چاہوں اور میں جہاں چاہوں میں جاؤں یہ آزادی کی بات نہیں ہے دنیا جانتی ہے کہ آدمی کے لئے قید و بند کی زندگی ہے آدمی آزادی کا جو معنی جو انسان سمجھتے ہیں اور جو عام طور پر لوگ جو سمجھتے ہیں اسی میں وہ رہتے ہوئے اپنی آزادی کی زندگی گزار سکتا ہے ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہوئے آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ملک مجھ پر پابندی لگاتا ہے کہ میرا پاسپورٹ ہونا چاہیے میرے نام پر ایک ویزہ ہونا چاہیے میرے تالوں سے اتنی ساری کاروائیاں ہونی چاہیے نہیں میں آزاد ہوں میں جہاں سے چاہے جاؤں میں جب چاہے جاؤں نہیں یہ کچھ تو باتیں ہیں انسان سمجھتا ہے اس کو اس کو صحیح سمجھتا ہے اسے تسلیم کرتا ہے کیوں تسلیم کرتا ہے اس لئے کہ یہ باتیں وہ سمجھنے کے لئے بیٹھا ہوا ہیں یہ باتیں اس کے سمجھ میں آتی ہیں دیگر باتیں بھی سمجھنے کے لئے بیٹھے دیگر باتیں بھی جاننے کے لئے بیٹھے انشاءاللہ یہ اس کے بالکل موافق فطرت ہوں گی اس کو سمجھ میں آنے والی باتیں ہوں گی ہمارے گھر میں بہت ساری خواتین ہیں ہماری اپنی ماں ہیں ہماری اپنی بیوی ہیں ہماری اپنی بہن ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آنے جانے والا ہر کوئی شخص ہماری بہن پر ہماری بیوی پر ہماری بیٹی پر نظر ڈال کے جائے اس کے ساتھ وہ لذت محسوس کریں اس کے ساتھ وہ آزادانہ گفتگو کریں اس کے ساتھ وہ چھیڑ چھاڑ کریں اس کے ساتھ وہ ایسے چاہیے بات کریں ہم نہیں چاہتے ہیں ہم کیسے چاہیں کہ ہم دوسروں کے گھروں سے متعلق بھی ایسی ہی بات کریں غائبانہ طور پر پیٹ پیچھے ہمارے گھر کی کسی عورت کا ہمارے گھر میں سے کسی خاتون کی کسی نے تصویر لے لیا ہوں اور اسے گھر بیٹے دیکھتا ہو اسے لذت حاصل کرتا ہوں اور ہم کو اگر معلوم ہو جائیں تو ہم کیا کہیں گے یہ تیرے آزادی ہے یہ تیرا اپنا ذاتی معاملہ ہے نہیں ہم اس کے تعلق سے کاروائی کرتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم کسی عورت پر کسی اجنبی عورت پر ہم نظر ڈالے اور کہیں کہ اسلام اس پر منع کرتا ہے اسلام اس پر روک لگاتا ہے ہمارے مال کی حفاظت ہونا ہمارے عزت و عبرو کی حفاظت ہونا ہمارے دین کی حفاظت ہونا ہمارے صحت کی حفاظت ہونا اسلام اس کی گیرنٹی دیتا ہے اسلام نے کہا کہ یہ کھانا چاہیے یہ نہیں کھانا چاہیے یہ پابندی نہیں اسلام چاہتا ہے کہ ہمارے جسم کو کسی طرح کا نقصان نہ ہو اگر کوئی شخص بغیر کسی علم کے بغیر کسی معلومات کے جو چاہے وہ کھالے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اسے جو جسم عطا کیا ہے اسے جو صحت عطا کیے وہ صحت متاثر ہو جائے گی اسلامی تعلیمات رحمت کا تقاضہ کرتی ہیں کہ اس کا جسم محفوظ رہے اس کے صحت محفوظ رہے اس کی عزت و عبرو محفوظ رہے اس کا نسب نامہ محفوظ رہے اس کی نسل محفوظ رہے اس کا مال محفوظ رہے اس کی نگاہیں محفوظ رہے اس کا دل پاک رہے وہ بالکل پاک دامان رہے اور آزادانہ انداز میں زندگی گزاریں اگر ایک آدمی زندگی میں اس طرح کا فرق نہیں کرے گا ظاہر بات ہے وہ یہی سمجھے گا کہ یہ میری آزادی ہیں اس کے آزادی نہیں ہیں اسلام کی یہ جو تعلیمات ہیں اس زندگی میں بھی آزادی کی تعلیمات ہیں آزادانہ انداز میں دی گئی ہیں لیکن ساتھ میں میں آپ کو یہ بھی بات بتلا دینا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمارا خالق ہے ہمارا معبود ہے اکیلا معبود ہے سچا معبود ہے معبود برحق ہے اس کے علاوہ کوئی چیز حق نہیں ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُ اللہ رب العالمین وَهِ حَقْ ہے اس کی عبادت ہی حق ہے اس کے علاوہ جو بھی سب باطل ہیں ایسے میں وہ ہمارا خالق ہے وہ جیسے کہے گا ہم بس ویسے ہی کرنے کے مکلف ہیں وہ ہمارا پالنہار ہے وہ ہمارا رزاق ہے وہ ہمارے حق میں تدبیر کرتا ہے ہمارے لئے بس اتنی سی بات ہے کہ وہ جو کہیں ہم مان جائیں وہ جیسے چاہے ہم کرنے کے لئے تیار ہو جائیں اسی میں ہماری سلامتی ہے ناظرین اکرام میں نے اس نقطے کو آپ کے سامنے اس پرائنٹ کو اس لئے رکھا یہ بتلانے کے لئے کہ ہماری یہ زندگی بہت ہی مختصر سی زندگی ہے بہت ہی کم دنوں کی زندگی ہے اگر یہ ساٹھ ستر سال کی زندگی ہم اس عبادت میں گزار لیں اللہ کے اس فرامین کی اطاعت و فرما برداری میں گزار لیں اور جیسے اس نے کہا ویسے گزار لیں تو پھر انشاءاللہ مر جانے کے بعد ہماری موت آنے کے بعد جو دوبارہ ایک نئی زندگی ہے جو کبھی ختم نہیں ہونی والی زندگی ہے تو جنت میں ہمارے لئے اللہ نے آزادی کا پروانہ دیا ہے کہا کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْدَعُونَ وہاں تو تمہارے لئے وہ ملے گا جس کی تم خواہش کرو گے تم جو مانگو گے ملے گا رب العالمین کی طرف سے وہاں جو کبھی ختم نہ ہونی والی آزادی ہے ہر طرح کی لذت ہر طرح کی کھانے پینے ہر طرح کی موج مستیم رب العالمین نے جو انسان کے لئے سب سے موافق ہے اللہ رب العالمین نے وہ ہمارے لئے فراہم کرنے والا ہے ہم کو اس زندگی کے لئے یہاں کی ظاہر میں جو قید و بند ہیں یہاں کی ظاہر میں ہمیں لگتا ہے کہ کچھ طرح کی پابندیاں ہیں اگر اس کا اگر ہم لحاظ کر لیں تو ہمیشہ کی آزادیاں ہم کو مل جائے گی ورنہ ہمیشہ کی قید و بند ہمیشہ کی غلامی کے لئے تیار ہونا پڑے گا میں نے سمجھتا کہ کوئی اقل من اس کے لئے تیار ہوں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرمایا سورة المؤمن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو شخص ہماری کتاب کچھ ہٹلاتا ہے ہم نے جو رسولوں کو بھیجا رسولوں کچھ ہٹلاتا ہے رسولوں کی تقزیب کرتا ہے ان کا مزاق اڑاتا ہے ان کی تعلیمات کو مانتا نہیں ہے کہا کہ بہت ہی کم مدت میں وہ یہ بات کو جان لے گا کوئی لمبی مدت نہیں ہوگی بس ذرا سی یہ عمر گزر جائے پھر تو بہت ہی جلد وہ اس بات کو محسوس کر لے گا کہ اذل اغلالو فی اعناقہیم و السلاسل کہ اس کے پیروں پر اس کو بیڑیوں سے جکڑ دیا جائے گا اس کے گلے میں توق پہنا دیا جائے گا ہمیشہ کی غلامی کا توق پہنایا جائے گا اس کے پیروں میں بیڑی ڈال دی جائے گی اسے کھینچ کے لایا جائے گا اسے جہنم میں پھیکا جائے گا بطلہ یہ کون تیار ہے ہمیشہ کی غلامی کے لیے دو دن کی قید و بند کی زندگی دو دن کی زندگی جو رب العالمین کے عبادت ہمارے لئے مہنگی پڑ رہی ہے اگر ہم اس کو غلامی سمجھتے ہیں تو اسے تو ہمیشہ یہ غلامی کے لیے تیار ہونا پڑے گا اس موضوع سے متعلق کچھ اور اہم باتیں بھی آپ کے سامنے لائے جائیں گی ابھی وقت ہے ایک وقفے کا وقفے کے بعد انشاءاللہ ہم اپنی بات کو جاری رکھیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام وقفے سے قبل آپ کو یہ بات بتلائی گئی کہ یہ جو دنیا کی جو زندگی ہے بہت ہی مختصر سی زندگی ہے اس میں اگر ایک انسان اللہ تعالیٰ نے جو تعلیمات دی ہیں اللہ رب العالمین نے زندگی گزارنے کا جو اصول اور ذابطہ بتلایا ہے آپ علیہ السلام جو کتاب ہدایت لے کر آئے قرآن مجید اس کی روشنی میں آپ علیہ السلام کے زندگی کو نمونہ رکھتے ہوئے اگر کوئی زندگی گزار لیتا ہے اسے وقتی طور پر محسوس ہوتا ہے کہ وہ فلاں اور فلاں چیز سے ایک طرح سے وہ دور ہے اور وہ چیز اسے نصیب نہیں ہو رہی ہے اس کے لئے وہ کچھ قربانیاں دے کر کے اپنے جذبات پر اللہ کی توفیق سے کنٹرول پا لیتا ہے اور پھر اگر اس کا انتقال ہو جائیں پھر تو رب العالمین کی طرف سے اسے بڑی ہی عمدہ زندگی دی جائے گی بڑی پاکیزہ زندگی اسے نصیب ہوگی اور کبھی ختم نہ ہونے والی نعمتیں اسے دی جائیں گی اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اگر اس کا انتقال ایسے ہی ہو جائیں کہ اس نے اپنی نفس کی غلامی کی اس نے شیطان کی غلامی کی اس نے بس معاشرے کی غلامی کی اس نے آبا و اجداد کی غلامی کی اور اسی اعتبار سے اگر وہ زندگی گزارتا رہا اور اگر اس کا انتقال ہو جائیں پھر تو رب العالمین کی ہاں اسے جو سزا دی جائے گی جو کبھی ختم نہ ہونے والی ہوگی اور وہ بہت بڑی جو سزا ہوگی وہ غلامی کی سزا ہوگی غلامی کی زندگی ہوگی اسے کسی طرح کا اختیار نہیں ہوگا اور آگا ہو جائیں اللہ سے توبہ کریں اور اللہ رب العالمین کی غلامی کو اپنی زندگی کا تارگٹ بنائیں اس کے بتلائے ہوئے طریقوں پر عمل کر کے اپنی نجات حاصل کرنے کی کوشش کریں آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ہم پر تعجب کرتے ہیں اہل اسلام کو مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو تعجب کرتے ہیں کہ یہ یہ کہتے ہیں یہ اس طرح کی بات کرتے ہیں یہ جو باتیں پیش کرتے ہیں جو تعلیمات دیتے ہیں جو تعلیمات لوگوں کو بتلاتے ہیں تو غلامی کی تعلیمات ہیں یہ نہیں کرنا چاہیے وہ نہیں کرنا چاہیے ایسا نہیں کہنا چاہیے وہاں نہیں جانا چاہیے ان سے نہیں ملنا چاہیے اور ایک طرح سے تعجب کا اظہار کرتے ہیں لیکن حقیقت میں ان کا تعجب اصل تعجب تو نہیں تعجب تو ان کی باتوں پر ہوتا ہے قرآن مجید کے الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے سورة الرحض میں ارشاد فرمایا وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِ خَلْقٍ جَدِيدٌ اور ہر صاحب ایمان سے یہ بات کہی جا رہی ہے اگر تم یہ تعجب کرنا ہی ہے تو تعجب تو ان کی بات پہ ہے تعجب تو ان کے کردار پہ ہے تعجب تو ان کی طرز زندگی پر ہیں تعجب تو ان کی سوچ پر ہیں اور تعجب تو ان کی اپنے کلچر پر ہیں کہ رب العالمین نے فرمایا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِ خَلْقٍ جَدِيدٌ کہ ہم جب مر جائیں اور مرنے کے بعد ہم مٹی میں مل جائیں ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں اور ہم زمین میں مل جائیں تو کیا ہم دوبارہ پیدا کیے جائیں گے دوبارہ ہمیں کھڑا کیا جائے گا دوبارہ ہماری تقلیق ہوگی انسانی شکل دی جائے گی ہم سے محاسبہ ہوگا حساب کتاب ہوگا اس بات پر تعجب کرتے ہیں ان کی اس بات پر تعجب کرنا چاہئے ہیں ان کی اس فکر پر تعجب کرنا چاہئے ہیں اَلَائِكَ الَّذِينَ كَفَرُ بِرَبِّهِمْ یہی تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا اپنے رب کا انکار کیا اپنے رب کی نعمتوں کی ناشکری کیم وَأَلَائِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ اور قیامت کے دن یہی وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں توخ ڈالا جائے گا توخ پہنایا جائے گا ہم نہیں چاہتے کہ کل قیامت کے دن آپ کے گلے میں کسی توخ پر بھی توخ ڈالا جائے آپ کو توخ پہنایا جائے آپ کے پیروں میں زنجیر ہوں اور آپ کو کھینچ کے لے جائے جائے یہ ہمارے دل کا درد ہیں ہم نہیں چاہتے کہ آپ کے تعلق سے ایسی رسوائی ہو آپ کو ایسا رسوہ کیا جائے آپ کو ایسا زلیل کیا جائے اس دنیا میں آزادی کا غلط معنی اور مفہومت لیجی صحیح معنی مفہوم جانی اپنے رب کو مانی اپنے رب کو پہچانی اور رب العالمین جو معبود برحق ہے سچا معبود ہے اکیلا ایک ہی معبود ہے اس کے عبادت کریم اسی میں عزت کو جانی اسی میں ہماری عزت ہے اسی میں ہماری سر بلندی ہے اسی میں ہماری نجات ہے ورنہ یہ دن بھی ہمیں دیکھنے کو ملے گا جو کبھی ختم ہونے والا دن نہیں ہے کبھی ختم ہونے والی زندگی نہیں ہے وہاں بس غلامی غلامی ہی ایک کافر کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا اس کے منظر کو رب العالمین نے ہمارے سامنے بیان فرمایا سورة الحاق قام اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولْ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوْتَ كِتَابِيَا وَلَمْ أَدْرِمَا حِسَابِيَا ناظرین اے کرام میرے اس ملک کے کروڑوں کی تعداد میں میرے غیر مسلم بھائی اور بہنیں ہم آپ کے سلسلے میں بہت ہی درد رکھتے ہیں ہم آپ کے سلسلے میں آپ کے سامنے بھی آپ کے پیچھے بھی ہمارے دل میں آپ کے تعلق سے بہت ہی زیادہ فکر رہیتی ہے ہم آپ کے تعلق سے سوچتے رہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہوں کہ ہم میں سے کوئی ایسا شخص نکل جائے اور آپ کا شمار ان لوگوں میں سنا ہو جائے کہ رب العالمین نے فرمایا ایک کافر کو اس کے نام عامال اس کے بائیں ہاتھ میں دے جائیں گے اور وہ لوگوں سے چھپاتا رہے گا اور لوگوں سے یہی کہے گا ہائے کاش یہ دن میری زندگی میں نصیب نہ ہوتا اور وہ اپنے تعلق سے یہی کہتا رہے گا نہ میرا مال کام آیا نہ میرا عہدہ کام آیا نہ میری حکمرانی کام آئی نہ میری زندگی کا کلچر کام آیا نہ زندگی میں میں جسے آزادی سمجھتا تھا وہ آزادی میرے کام آئی میرے دوست احباب میرے رشتے دار میرا اپنا روپیہ پیسہ زیادہ ہو کی کم ہو کوئی چیز اس کے کام نہیں آئے گی ایسے میں رب العالمین ان لوگوں کے حق میں کہے گا خضوہو فغلو ثم الجحی مصلو کہ اس کو پکڑ لو اسے توق پہنا دو اس لئے کہ اس شخص نے اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ رب العالمین کی عبادت کو اللہ رب العالمین کی بندگی کو اپنی رسوائی جانا تھا اپنی زلت سمجھا تھا اللہ رب العالمین سے قریب ہونے کم اللہ رب العالمین کے سامنے جھکنے کم اپنی بے عزتی سمجھا تھا اللہ رب العالمین کے دین کو قبول کرنے کو اپنی دنیاوی زندگی کے لئے آر سمجھا تھا اللہ سبحانہ وتعالی کی اطاعت کم آپ علیہ السلام کی فرما برداری کم اپنی زندگی کی ترقی میں ایک رکاوٹ سمجھا تھا اِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ یہ تو اللہ العظیم اللہ سبحانہ وتعالی جو عزمت والا ہے کبریائی والا ہے وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ وَهُوَ الْعَظِيزُ الْحَكِيمِ اللہ سبحانہ وتعالی جو کبریائی والا ہے اس کی عبادت کرنے کو انہوں نے ٹھکرا دیا تھا اس پر ایمان نہیں لائے تھے اور نتیجے میں آج ان کو ہمیشہ کی غلامی کا توق پہنایا جائے گا ہمیشہ کی غلامی کا سیکٹیفیکٹ دیا جائے گا ہم نے بہت کچھ پڑھا ہے ہم نے بہت کچھ سنا ہے ہمارے پاس بڑی بڑی ڈگریہ ہیں ہمارے پاس بہت سارے عہدیں ہیں ہمارے پاس دنیا کے بہت سارے وسائل ہیں کیا یہ ساری تعلیمات ہماری یہ ساری عقل مندیام ہماری یہ سارے جوہرم ہماری صلاحیتیں اسی کام کی ہیں کہ جو ہم ہمیشہ کی زندگی میں کبھی ختم نہ ہونی والی زندگی میں ہم غلام بن کے رہیں ہم زلیل ہو کر کے رہیں ہم رسوہ ہو کر کے رہیں ناظرین اکرام اللہ نے آپ کو جو عقل دی ہیں اللہ نے آپ کو جو صلاحیت دی ہیں اللہ نے سمجھنے کے آپ کو جو قوت دی ہیں میں آپ کے سامنے بہت ہی دردمندانہ انداز میں یہ آپشن رکھتا ہوں جو رب العالمین نے فرمایا سورت الدہر میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے انسان کو دونوں راستے بتلائیں ہیں انہا حدیناہ السبیل ہم نے راستے کی تعین کر دیں ہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا انہا حدیناہ السبیل اما شاکرہ یا تو وہ رب العالمین کا شکر گزار بن جائیں اللہ رب العالمین کا فرما بردار بن جائیں اللہ کی عبادت کرنے لگ جائیں عبادت کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی زندگی ویسے گزاریں جیسے اللہ نے کہا وہ کوئی بھی معاملہ کیوں نہ ہوں ایسا کام نہ کریں جیسے رب العالمین ناراض ہو جائیں وہ دنیا کا کوئی بھی کام کیوں نہ ہوں عبادت کا معنی مفہوم صرف مسجد کے دائرے کے حد تک نہیں ہے دنیا کے ہر جس کے اندر موجود ہیں اما شاکرہ و اما کفورہ یا تو پھر اس کے لئے اس بات کا بھی اختیار ہے کہ وہ کافر بن جائیں وہ ناشکرہ بن جائیں وہ رب العالمین کی نعمتوں کو ٹھکرا دینے والا بن جائیں اور ایسی صورت میں اللہ نے کہا ہم نے کافروں کے لئے تیار کر رکھا ہے ایسی جہنم اور ایسی زلت اور ایسی رسوائی تیار کر رکھئے سلاسل اس میں بیڑیاں ہوں گی اس میں زنجیروں سے قز دینے والی بات ہوگی وہ اغلالا غلامی کا توق پہنایا جائے گا وہ سعیرہ اور بھڑتی ہوئی آگ اس کا مقدر ہوگی ہیں تیار ہم صرف نہ یہ کہنے سے کام نہیں ہوگا آپ ایسی قبول نہ کریں اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو استعمال کریں اللہ نے ہمیں دیکھنے کی قوت دیم اللہ رب العالمین نے ہمیں حق اور باطل پرکنے کی قوت دیم اللہ رب العالمین نے سمجھنے کی طاقت دیم سوچنے کی طاقت دیم اللہ رب العالمین نے سورة البلد میں اشارت فرمایا کیا ہم نے دو آنکھ نہیں دیا آپ کو کیا ہم نے زبان نہیں دیا ہم نے دو ہوت نہیں دی اور ہم نے دونوں راستوں کی تائین کر دی تو اس اعتبار سے ہم اپنی صلاحیتوں کا استعمال کریں جانیں صحیح معنوں میں آزادی کیا ہے صحیح معنوں میں غلامی کیا ہے اس کو جانیں اور بس بغیر علم کے گفتگو نہ کریں نادانی نہ بڑھتیں اور نادانی میں یہ نہ کہہ دیں کہ اسلام کو قبول کرنا تو غلامی ہے اسلام کو قبول کرنا تو آزادی کو ختم کر دینا ہے نہیں کہ حقیقت میں آزادی ہے غلامی کی زندگی نہ گزاریں آزادانہ زندگی گزاریں آزادانہ انداز میں اللہ کی کتاب کو پڑھیں آزادانہ انداز میں نبی کی صیرت کو پڑھیں یقینا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا دل اسلام کے لئے کھول دے گا ہم یہی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ حق کے لئے آپ کا سینہ کھول دے اور صحیح معنوں میں کیا غلامی ہیں کیا آزادی ہے آپ جانیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی حق بات کو کہنے سننے اور جو سچ ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین موسیقا